نومبر کا مہینہ برجے جوزہ والوں کے لئے کیسا رہے گا تو ویڈیو مکمل ضرور دیکھئے گا یہ مہینہ خوشی اور خوشیالی سے عبارت نظر آتا ہے مزا اٹھائیے آپ کا پانچوہ یعنی تفریز اور گرمیوں بچوں اور تخلیقی کاموں سے تعلق رکھنے والے گھر اس ماہ کی تیس طریق تک بھرپور کوت میں رہے گا تفریز و تلصس کا سرانہ دورِ اروج اب بھی جاری ہے حلے گلے کے لئے وقتاں فوقتاں وقت نکالنا بہت ضروری ہوتا ہے بہت سے مسائل صرف اسی وجہ سے باقی رہتے ہیں کہ ہم ان پر حد سے زیادہ توجہ مرکوز کیے رکھتے ہیں جب ہم ان سے توجہ ہٹا کر کسی اچھے اور مصبت کام کی طرف مبزون کرتے ہیں تو ایسے مسائل خود بخود غائب ہو جاتے ہیں یا ان کے حل سامنے آ جاتے ہیں آپ کا چھٹا یعنی صحت اور کام کا گھر چاہ طریق کو کوت میں آئے گا اور اس کے ساتھ ہی اس کا گھر کا حکمران پلوٹو رجان سے نکل کر آئے گا کام کا اچھ کے حالات زیادہ واضح ہو جائیں گے روزگار کے مطلعاشیوں کو اچھے موقع ملیں گے صحت کے معاملات میں تبدیلیاں زیادہ آسانی سے کی جا سکیں گی اگرچہ آپ کا دولت کا گھر کھالی رہے گا لیکن مالی طور پر یہ مہینہ خوشحال نظر آتا ہے اس مہینے دو مکمل چاند تلو ہوں گے اور ان دونوں کے تلو کے ایام مالی طور پر آپ کے لئے سادھ ہوں گے سولہ طریقہ نیا چاند بھی مالی طور پر سادھ ہوگا اس کی کوت بھی معمول سے زیادہ ہوگی کیونکہ یہ سمین سے اپنی نزدیک ترین کا ایام پر ہوگا یہ ہم طریقوں اور اس کے بعد سولہ سے اکتیس طریق تک کی ایام کمائی کی کوت کے تبار سے بہترین ہوں گے کیونکہ ان دونوں میں چاند بڑھ رہا ہوگا اکتیس طریقہ مکمل چاند یونس کے این اوپر تلو ہوگا جو کہ آپ کے نوے گھر کا حکمران ہے اس کے نتیجے میں گیار متوقع پیسہ ہاتھ آنے کے مکانات پیدا ہوں گے آپ کے سائج کا حکمران اطارد چودہ طریقہ رواجت میں چلا جائے گا آپ کو اپنے ذاتی احتاف پر نظر سانی کرنی ہوگی شاید آپ کی عزت نفس اور خود اعتمادی آرزی طور پر کمزور پر رہی ہے دو طریقہ آپ کے سائج کا مغربی یعنی دوسروں سے تعلق رکھنے والا حصہ کو اتنے آیا جائے گا اس کا مطلب ہے کہ آپ کو دوسروں سے اپنی ذات پر مقدم رکھنا ہوگا اور ایسے میں بہت زیادہ خود اعتمادی یا عزت نفس کی ضرورت نہیں پڑتی دوسروں کو اپنی مرضی سے لانے دیجئے بس اتنا خیار کیجئے کہ ان کی مرضی آپ کی تباہی کا سبب نہ بننے لگے اب اپنی حسین اکلاک اور گفتگو کے ہنر کو استعمال میں لانے کا وقت ہے زہرہ دو طریقہ آپ کے چوتھے یعنی گھرے لو امبار کے کھانے میں داخل ہو جائے گا اور زیادہ تر مہینہ یہیں گزارے گا اگر آپ گھر کے لئے سجاوٹی سمان خریدنا چاہتے ہیں یا کسی اور طرح سے تازہین و آرائش کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے یہ ایام مناصب رہیں گے مریخ یہ پورا مہینہ بھی رواجت کے عالم میں گزارے گا اس لئے ہائی ٹیک اعلات بھی خرابی پیدا ہونے کے امکانات خاصی زیادہ ہوں گے اگر ایسی کسی چیز کو خریدنا ہو تو پہلے اچھی طرح تحقیق کر لیجئے مصبت اثرات کی حامل دن 6, 7, 15, 16, 23, 24, 25 منفی اثرات کی حامل دن 13, 14, 19, 20, 26, 27 محبت کے بہترین دن 3, 4, 5, 13, 14, 19, 20, 21, 22, 31 مالیات کے بہترین دن 1, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 21, 23, 25, 31 کریئر کے لیے بہترین دن 9, 10, 17, 18, 26, 27 اگر یہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہے تو ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کیجئے گا اور ویڈیو لائک اور شیئر اور کومنٹ کر کے اپنی راہ سے ضرور اگاہ کیجئے گا اپنے کے لیے اتنا ہی ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اپنا خیار رکھئے گا اللہ حافظ